بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں روشن اپنی بیٹی ببیتہ کے ساتھ رہتی تھی روشن کے پتی کا کچھ سال پہلے دھیان دھو گیا تھا جس کے بعد وہ گریبی کی زندگی جی رہے تھے ایک دن روشن اپنے پتی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے آپ اپنی بیٹی اور مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گے ہمیں بھی ساتھ لے جاتے آپ کو پتہ ہے ببیتہ جوان ہو گئی ہے اس کی شادی کی عمر آگئی ہے میں اس کی شادی کیسے کروں جب تک لڑکیوں کو اچھا دہش نہ ملے ان کی شادی نہیں ہوتی تب یہیر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کاکی آپ کیوں رو رہی ہو میں تو آپ کے لئے ایک بہت اچھی نیو سائے ہوں روشن کہتی ہے کہو بیٹا اس مجبور ماہ کے لئے تم کونسی اچھی نیو سائے ہوں کہتا ہے آپ کی بیٹی کے لئے ایک بہت اچھا رشتہ ہے پاس کے شہر میں جیٹ حلال نامی لڑکے کا رشتہ ہے وہ انجینئر ہے اور بہت امیر ہے یہ سنکر روشن کہتی ہے بیٹا تم نے میری ساری پرشانی دور کر دی میں تجھے بتا نہیں سکتی آج میں کتنی خوش ہوں اس کے بعد ببیتا اور جیٹ حلال کی شادی ہو جاتی ہے ببیتا کی ساس دیا بہت زیادہ لالچی قسم کی تھی وہ مادوی سے کہتی ہے کیا میری بہو کو نظر لگانے کا ارادہ ہے دیکھ لیا نا اب جاؤ یہاں سے مادوی کہتی ہے اس کی قسمت بہت اچھی ہے لنگور کے ہاتھ ہنگور لگ گیا ہاں جا رہی ہوں یہاں سے اور چلی جاتی ہے اس کے بعد دیا ببیتا کا دہے چیک کرتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ببیتا صرف ایک بیگ لائی ہے اس میں بھی پرانے کپڑے ہیں یہ دیکھ کر دیا بہت غصہ ہوتی ہے اور ببیتا کی پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کل موہی ناس پیٹی چنم چلی بکھارن کہیں گی مجھے تو کہا گیا تھا کہ تیرے پاس بہت دہیچ ہے لیکن تو تو کچھ بھی نہیں لائی یہ دیکھ کر ببیتا رونے لگ جاتی ہے ماں جی میری ماں بہت گریب ہے ہمارے پاس دہیچ کے پیسے نہیں تھے دیا کہتی ہے نہیں تھے نا تو میرے بیٹے سے شادی کیوں کی اب میں تجھے بتاؤں کی سمیں بیٹتا ہے اور دیا روزانہ ببیتا پر اتیہ چار کیا کرتی تھی ایک دن وہ پھانسی لگانے لگتی ہے خود کو تب ہی جیٹ حلال وہاں آتا ہے اور کہتا ہے شی تم کیا کر رہی ہو تب ببیتا کہتی ہے مجھے ماری جانے دیجئے میں آپ کی ماں کے تانوں سے تانگ آگئی ہوں اور اسے ساری بات بتاتی ہے اس کے بعد جیٹ حلال اپنی ماں کو بہت سناتا ہے اور اسے جیل کروا دیتا ہے جس کے بعد ببیتا اور جیٹ حلال ہزی خوشی رہتے ہیں تو دوستوں کیسے گئے آپ کو آج کے ماری سٹوری آج کے پہلی یہ ہے ببیتا دہیچ میں کیا لائے تھی جلدے سوچی اور اپنا سے نیچے کومنٹ کر دیں ساتھ اگر آپ کو آج کے ماری ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسی ٹوستی ویڈیوز کے لیے ہمارے چاہئے ہیں کھل سبسکرائب کریں اور بیل آئکت پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا بہت ساکھے رکھیں ایک گاؤں میں جیٹھا لال نامی کسان رہا کرتا تھا وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا اس کے پریوار میں اس کی ماں دیا اور اس کی پتنی ببیتا تھی وہ کھیتوں سے گے ہو لیتا اور جا کر مارکٹ میں بیچ آتا تھا ایک دن وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میں رات کو لیٹ آؤں کا آپ اور ببیتا کھانا کھا لینا شد ایک اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے پر اپنا کھیا رکھنا بچے اس کے بعد اچانک سے دیا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تب ببیتا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں جی یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ اٹھ کیوں نہیں رہے ماں جی کچھ تو بولیے ماں جی آوازیں سن کر تب ہی جھٹھا لال وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ ماں کو کیا ہوا ببیتا ماں بول کیوں نہیں رہی ماں اس کے بعد وہ اسے ہسپیٹل لے چاہتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر ایئر کہتے ہیں ایم سوری آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی سمیں بیٹتا ہے اور ببیتا گڑوتی ہو جاتی ہے اب جی چھٹھا لال کھیتوں سے گے ہو لیتا تھا اور مارکٹ جا کر بیچ آتا تھا ساتھ ہی ان پیسوں سے وہ ببیتا کے لیے دوائی اور فروٹس لاتا تھا ایک دن اسے آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے وہیں ببیتا کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے جی چھٹھا لال دیکھتا ہے واپسی پر بارش ہو رہی ہے تو وہ جلدی سے گھر چلا جاتا ہے ببیتا کی یہ حالت دیکھ کر وہ کہتا ہے ببیتا اٹھو ببیتا لیکن ببیتا کوئی چواب نہیں دیتی جس کے بعد وہ آس پروس جاتا ہے لیکن سب کے دروازے بند ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ریڑی پر اسے ہسپیٹل لے جاتا ہے جہاں پر تھوڑی تیر بار ڈاکٹر کہتے ہیں کونگریچولیشن بیٹی ہوئی ہے یہ دیکھ کر جی ٹھا لال بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی پتنے سے ملنے چاہتا ہے اور کہتا ہے میری پڑی بلکل اپنی ماں کی طرح ہے یہ دیکھ کر ببیتا بہت خوش ہوتی ہے تو دوستوں کیسے گئے آپ کو آج کے ماری یہ سٹوری آج کے پہلی یہ ہے جی ٹھا لال مارکٹ میں کیا بیچا کرتا تھا جلدی سوچیں اور اپنا سر نیچے کومنٹ کر دیں ساتھ ہی اگر آپ کو آج کے ماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسے ٹھا سٹی ویڈیوز کو ہماری چین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکت پر ضرور کلک کریں تاکہ نواری ہر ویڈیو کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا بہت سارے کھیا رکھیں